کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے کلفٹن آئی آئی چندریگر روڈ اور صدر میں زلزلہ محسوس کیا گیا زلزلے کی شدت تین آشاریہ دو اور گہرائی بائیس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف مل گیا سائفر کیس میں اپیل منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹوائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا دستس سال کی سزا ختم کر کے دونوں کو بری کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس آمیر فاروپ نے محفوظ فیصلہ سنایا بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب بھی شامل تھے اور بھاری بجلی بل والے سارفین پر ایک اور وار بلوں کی قسط وار ادائیگی کے ریلیف سے محروم کر دیے گئے نیپرا نے بلوں کی قسط کرانے کی سہولت محدود کر دی سارفین اب سال میں صرف ایک ہی مرتبہ بل کی قسط کرا سکیں گے تمام بجلی کمپنیوں کو احکامات چاری جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عبام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت پر اعتراض نہیں تو مخصوص نشستوں پر کیسے ہو سکتا ہے جسٹس امیدوار نے کہا یہ ضروری نہیں کہ آزاد امیدوار جس جماعت میں جائیں اسے از خود مخصوص نشستیں مل جائیں جسٹس منی بختر نے کہا آئینی اور قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کے مخصوص نشستیں دوسری کو نہیں دی جا سکتی جسٹس آتھر من اللہ نے کہا نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی چیف جسٹس کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے سماعت کی عدت میں نے کہا کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کیس سیشن جج محمد عبضل مجوکہ کی عدالت میں ٹرانسفر اب وہی کیس کی سماعت کریں گے خوابر مانکہ کے اعتراض کے بعد سیشن جج شاروخ ارجمن نے کیس منتقلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا این اے سنتالس اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کیس میں اہم پیش رفت مسلمی قنون کے ایم اے نا ڈاکٹر تارک فضل چودری کے وکیل کی مزید وقالت سے معذرت سردار تیمور اسلم نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہائی کورٹ میں جمع اپنا وقالت نامہ واپس لے لیا الیکشن ٹرائبونل نے ڈاکٹر تارک فضل چودری کو جواب جمع کرانے کے لیے پانچ جون تک آخری محلت دے رکھی ہے سی ڈی اے والے کبھی ایک کو نوٹس کرتے ہیں کبھی دوسرے کو ایسے معاملات پر مالک اور قرائدار کو نوٹس کیوں نہیں کیے جاتے پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹریٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے آپریشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا وزیراعظم شہباز شریف کل چین کے چار روزہ دورے پر رمانہ ہوں گے وزیراعظم چار سے آٹھ جون بیجنگ اور جیان کا دورہ کریں گے چینی صدر اور حکومتی اہتداروں سے ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف کے دورہ چین کے دورہ انکاروباری شراکتداری محایدوں پر دستخط بھی ہوں گے ملک کے مختلف ازلا میں انصداد پولیو مہم کا آگاہ سندھ کے انیس ازلا بلوچستان کے چودہ میں انصداد پولیو مہم پنجاب کے چھے اور خیبر پکتونہا کے نو ازلا شامل ہے پاکستان میں اس سال پولیو سے متاثرہ چار بچے سامنے آ چکے ایک بچے کا تعلق شکارپور اور تین کا بلوچستان سے ہے وزیراعظم کے اعلان پر پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ کرنے کے خلاف سمات ہائی کورٹ کا متفارق درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی متفارق درخواست پر سمات کی اور سن میں پرچے آؤٹ ہونے کی روایت برقرار نواب شاہ میں آج ہونے والا بارمی جماعت کا فیزکس کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ لادکانہ میں گیاروی زماعت کا کیمیسٹری کا پرچہ بھی وقت سے پہلے ووٹس ایپ گروپز میں آ گیا امتحانی مراکز میں نقل مافیا کا راج بورڈ انتظام یا ناکان اور چالان نہیں صرف وارننگ لاہور میں آج ٹریفک کی قلاب ورزی پر چالان نہیں ہوگا سی ٹیو لاہور کے مطابق آج چالان کے بجائے صرف وارننگ دی جائے گی اور شہریوں کو صرف غلطی کا احساس دلائے جائے گا وارڈن سے شہریوں کو آگہی دیں گے کراچی میں ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ستائیس سالہ گولڈ میڈلیس کیمیکل انجنیر حافظ قرآن اتقاہ بے دردی سے قتل گلشن اقبال سیون میں بیکری سے گھر جاتے ہیں ڈاکو نے گولیاں ماری موبائل فون نکدی اور موٹر سائیکل چھین کر حرار بھائی کی مدیت میں تھانا گلشن اقبال میں مقدمہ درج اتقاہ کی گزشتہ ساتھ ہی شادی ہوئی تھی مقتول آہوں سسکیوں میں سفر دکھا اکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتا دی ہم اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر سندس امری علی خرشیدی پھٹ پڑے کہا شہر قائد مہجداروں کا منظر پیش کر رہا ہے مصطفیٰ کمال بولے کراچی والوں کی نسل گشی پر سپریم کورٹ نوٹس لے کراچی کا قتل عام پورے ملک کا قتل عام ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان مقتول اتقاہ کے گھر گئے اہل خانہ سے تازیت کی منم زفر نے کہا کراچی کے لوگ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے کوئی تو ہو جو اس شہر کی تخلیف کو سمجھے اسلام آباد پولیس غیر ملکیوں کو تحفظ دینے میں ناکام تھانا مرگلہ کی حدود میں ڈاپو نے دو سعودی شہریوں کو لوٹ لیا موبائل فانز اور ناکدیش فینکر فرار وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا نوٹس آئی جی کو فان ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا وزیر داخلہ کی ہدایت پر پولیس کے چار خصوصی ٹیمیں تشکی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز لندن کا دورہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجرام میں تاخیر کا نوٹس آورسیز پاکستانیوں کو ارجن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم نورمل پاسپورٹ تیس روز میں جاری کرنے کے ہدایت کی پولیسی کا اطلاع دنیا بھر میں تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا پاسپورٹ کی مکرہ مدت میں فرامی یقینی بنانا کے لیے مونیٹرنگ سیل بھی قائم موسی نکوی کی پی ایسو اے ایس پی شہر بانو نکوی مونیٹرنگ سیل کو ہیٹ کریں گی وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ اور نادرہ آفیس میں عملے کی کمی کا نوٹس لیا اچھی پرفارمنس پر نادرہ سٹارف کو شاباش دی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن بھی گئے ہائی کمیشنر سے ون آن ون ملاقات کی اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی مہمانوں کی کتاب میں تحصرات دھرس کیے لندن میں برطانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود سے بھی ملاقات خالد محمود نے پاسپورٹ اجرا کا مسئلہ حل کرانے پر شکری آدھا کیا برطانی رکن پارلیمنٹ نے کہا آپ نے اوورسیس پاکستانیوں کا درینہ مسئلہ حل کیا دل جیت لیے وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا اوورسیس پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہر سطح پر اقدامات جاری رکھیں گے سیاسی یتیموں کو شہید بننے نہیں دوں گا کیپی میں وزیراعلا کے زلہ سے جج اگواہ ہوتا ہے جو اپنا زلہ نہیں سنبھال سکتا وہ صوبہ کیا سنبھالے گا گورنر فیبر پکتونہا فیصل کریم کنڈی کے بعد کہا کہ نو مئی والوں کو اہم عہدے ملیں گے تو سوالیہ نشان تو ہوگا عدالتیں نو مئی کے ملزمان کو سزا دیں پیپلز پارٹی نے اب تک حکومت میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا پنجاب کی گورنر سردار سلیم نے بازے کر دیا کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں مزاقنات ہونے چاہیے پی ٹی آئے خود اپنے آپ کو دیوار سے لگا رہی ہے تحریک انصاب دیوار سے لگتی رہی تو دیوار اس پر گر جائے گی پاکستان کا ایک اور اعزاز پاک فوج میں پہلی مرتبہ پریشن خاتون افسر کو برگیڈیر کے عہدے پر ترخی دے دی گئی چھہتر سال میں پہلی مرتبہ اقلیت یہ برادری کی خاتون افسر برگیڈیر بنی برگیڈیر ہیلن میری روبرٹ کا تعلق آرمی میڈیکل کورٹ سے ہے ڈاکچر ہیلن میری روبرٹ پاک فوج میں میریٹ اور قومی نمائندگی کی زندہ مثال ہے ملک پھر میں پندرہ جون سے موسم شدید گرم ہوگا بارش بھی گرمی کے کچھ بگاڑ نہیں سکے گی میک میں موسمیات نے خبردار کر دیا جون کے دوسرے ہفتے سے پری مونسون شروع ہونے کی بھی پیش گئی بالائی علاقوں میں بارش کے ساتھ درجہ حرارت کم ہونے کا امکان گلگت بلکستان خیبر پختونہا کشمیر میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش مطور کی جون میں جان دیوہ گرمی رہی صحیح قصر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی کراچی میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہورڈ میں چار سے پانچ گھنٹے بجلی غائب لیسکو چھے سو میکا وارڈ اضافی بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے لیسکو کی ڈیمانڈ 3210 جبکہ فراہمی 3600 میکا وارڈ ہے خیبر پختون خار ملوچستان میں بھی لوڈ شیڈنگ کے دیرے